وعزیز ناظرین السلام علیکم ناظرین خانہ کعبہ کا ایک مسلمان کیلئے کیا مقام ہے اس بارے میں ایک مسلمان ہی بہتر جانتا ہے خانہ کعبہ ناصر مسلمانوں کا قبلہ ہے بلکہ یہ ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے کیونکہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور اسی اللہ کے گھر کا حج اور تواف کرنا اللہ نے مسلمانوں کے لئے فرض فرمایا ہے ناظرین اس وقت خانہ کعبہ سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے دوستو خانہ کعبہ کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم بات کرتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ اش اشکار اٹھیں گے ناظرین یہ موجزہ ہے جا کچھ اور خانہ کعبہ کا دروازہ خود سے کھل گیا جانے کون تھا اللہ کا وہ ولی جس کے لیے دروازہ کھل گیا خانہ کعبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں عمرہ کرتے زائرین کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ خانہ کعبہ کی ویڈیو بنا رہے ہیں عام طور پر خانہ کعبہ میں جب کبھی غیر معمولی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو مسلمانوں کا ایمان تازہ ضرور ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملا جب عمرہ زائرین تواف کر رہے تھے تو این اسی وقت خانہ کعبہ میں ازان کی آواز گوجنے لگی اور ان زائرین کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ میں دو رکعت بھی ادا کی گئی اور ازان کی آواز بھی آ رہی تھی لیکن کون پڑھ رہا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا حکام نے خانہ کعبہ کے اندر دیکھا لیکن اندر کوئی موجود نہیں تھا کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر جن ناج افرشتوں کی جانب سے عبادت کی جا رہی تھی جو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے ناظرین اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کمٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا